سیاست اور اسلام کو اڑا گڑا رکھنا چاہیے خون کی غلط خریمی مطرم حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست اور اسلام کو اڑا گڑا چیزیں نہیں اسلام کا تعلق سیاست یعنی فوج لاؤل اشکر وغیرہ بھی رہتا ہے اسلام لاؤل اشکر اور فوج سے منع نہیں کرتا ہے اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام رضا اللہ رجمہین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفار کے مقابلے میں نبیستے غزو بجر مسلمان خاص طور سے اگر حصہ نہ لیں گے تو یاد رکھئے کہ پھر مسلمانوں کو کہیں بھی رہنا مشکل ہو جائے گا کہیں بھی رہنا جگر کیا جا رہا ہے بخراہ اگر اس جگہ پر اگر ہماری مجارتی کم رہی اگر ہماری منارٹی کم رہی تو ایسی صورت میں ہم طریقہ نہیں سکھاتا ہے یا کسی کو مجبور کرنے کا بھی اسلام طریقہ نہیں سکھاتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی شاید موسیقا اگر آپ کے حالے اور اسلی ہوئے اسے اور اسے آری آئے آئے آبا موسیقا 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 شاہ جکتیال کی جانب سے وار 37 کے اندر آج یہاں پر علماء اکرام کی موجودگی میں یہاں پر مفتی صدیق صاحب اور مولانا عاطف صاحب اسدی دامت برکاتوں اور حفاظ مذکر صاحب اور جتنے بھی یہاں پر حفاظ ہے اور دیگر جماعتوں سے ٹی آر ایسا اور کانگلیس سے بھی آج یہاں پر نوجوان مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو رہے ہیں اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج جو ہمارے جو مرکزی خائدین ہیں بیرستر اسدی نویسی صاحب اور حبیب ملت عقبر الدین نویسی صاحب کی بے باق خیادت سے متاثر ہو کر آج نہ صرف جکتیال بلکہ پورے ہندوستان کے اندر آج مسلمان مجلس کی طرف راغب ہو رہے ہیں چاہے آئیوان اسمبلی میں ہونے دو چاہے آئیوان پارلیمنٹ میں جو ہمارے مسائل ہیں اس پر بے باقانہ خیادت جو ہماری کام کر رہی ہے اس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں اور پورے ہندوستان بھر کے مسلمان ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کی عمر کے صحت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور یہ ہم سب آج مل کر انشاءاللہ آنے والے بلدیا انتخابات کے اندر جگتیال کے اندر مجلس کی نمائندگی کو پیش کریں گے یہاں کے مسلمان پورے منظم اور منصوبہ بن طریقے سے متحدہ طور پر مجلس میں شامل ہو کر انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں بلدیا کے اندر انشاءاللہ مجلس کا نمائندہ منتخب ہو کر یہاں کے مسائل جو مسلم اور دوسرے جو بھی مسائل ہیں یہاں پر وارڈ وائس انشاءاللہ اس کے مسائل کو عوام یہ مسائل پیش کریں گے بلدیا کے اندر اور اس کو بھرپور جدو جاہد کرتے ہوئے جو بھی مسائل ہیں اس کے لئے بھرپور کوشش کریں گے ہم تمام جو آج دیگر جماعتوں سے جو آج شامل ہو رہے ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں خاص کر ہمارے مفتی صاحب کا اور مولانا عاطف صاحب کا اور حفاظ اکرام کا